بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکہ دین کا اہم حصہ ایک انفرادی عبادات ہیں اور ایک اجتماعی عبادات ہیں جو واجب انفرادی عبادات ہیں وہ یقینا ہمیں انجام دینی ہیں اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں اور وہیں سے ہم تیار ہوتے ہیں اجتماعی عبادات کے بڑے میدان میں داخل ہونے کے لیے تاکہ وہاں پر ہماری جو بھی بندگان خدا کی خدمت ہو وہ ان کے لیے باعث عذیت اور تکلیف نہ ہو بلکہ ان کے لیے باعث سرور و شادمانی ہو باعث سے راحت ہو وہاں پر بھی ہم کی خدمت کر کے اپنا نام نہ چاہ رہے ہوں اپنی تعریف نہ چاہ رہے ہوں بلکہ اسے عبادت سمجھ کر کے انجام دے رہے ہیں یہاں پہ یہ وضاحت بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ جو خدمت ہے بندوں کی یہ کس طرح سے کیسے کون کرے گا یہ دیکھا جائے گا کہ میرے اندر آپ کے اندر ہر شخص کے اندر اللہ نے کس چیز کی صلاحیت رکھی ہے اور صلاحیت کے ساتھ تھا کتنا اس چیز کا شوق رکھا ہے کتنا اس چیز کے بارے میں اس کام کے بارے میں ہمارے اندر پروردگار نے اشتیاق پیدا کیا ہے یہ اپنے ٹیلنٹ کو اور اپنی اس صلاحیت کو ہم خود درک کریں ڈسکور کریں کہ فلان کام ہے فلان فیلڈ میں اگر ہم نکل جائیں تو اس میں ہم بہتر کارکردگی کر سکتے ہیں اور اسی فیلڈ کا انسان کو شوق بھی ہوتا ہے یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ انسان کے اندر جو شوق ہوتا ہے اسی کے مطابق پروردگار نے اس کے اندر وہ ٹیلنٹ اور صلاحیت بھی رکھی ہوتی ہے تو اب یہ صلاحیت انسان کے مد نظر ہو اپنی ٹیلنٹ یہ ڈسکور ہو چکا ہو اور پھر ظاہر ہے کہ اس کے مطابق مجھے کچھ تعلیم کی ضرورت ہے کچھ ٹرائننگز کی کچھ تربیت کی ضرورت ہے ایجوکیشن کی ضرورت ہے اور اسی فیلڈ میں میں تربیت اور تعلیم حاصل کر کے یہ بندہ اپنی خدمات کو پیش کرے گا تو اس کا مقصد صرف لوگوں کو بےوقوف بنانا یا کسی کو دھوکہ دینا یا صرف پیسے اٹھنا یا صرف تنخواہ لینا نہیں ہوگا بلکہ چونکہ پروردگار نے اس کام کا میرے اندر شوق رکھا ہوگا اور میں نے اسی خدمت کے لیے اپنے آپ کو بیٹمند سے آج تک کے لیے تیار کیا ہوگا لہٰذا میں اپنا سو فیصد دینے کی کوشش کروں گا اور جتنی مجھ کے میرے اندر ٹیلنٹ ہے جتنی میرے اندر توانائی ہے جتنی پروردگار نے مجھے سکت دی ہے اس سکت کے ساتھ اس توانائی کے ساتھ میں اسے انجام دوں گا اگر پروردگار نے پڑھانے کا شوق کسی کے اندر رکھ دیا ہے تو پڑھانے کے شوق کے ساتھ ساتھ اس کے اندر پڑھانے کی صلاحیت بھی ہوگی جب شوق بھی ہوگا صلاحیت بھی ہوگی اسی اعتبار سے وہ اپنے کو ٹرین بھی کرے گا اسی اعتبار سے اپنے آپ کو ایڈوکیٹ بھی کرے گا تو اب وہ اس مقام تک پہنچے گا کہ جہاں اسے یہ خدمت کیے بغیر دوسروں تک دوسروں کی یہ خدمت کیے بغیر اسے خود اپنے تین بھی سکون نہیں ملے گا جب تک کہ وہ یہ خدمت بھرپور طریقے سے نہیں کر سکتا جسی کام کا اسے شوق ہے اور اسی شوق کے مطابق وہ دوسروں کے تک جو اس نے پڑھا ہے جو اس کے اندر صلاحیت ہے اب اس میں بھی کیا کون کیا چیز پڑھا سکتا ہے اس کو وہ بہترین انداز سے پڑھا رہا ہے لہذا جب اس کا ریزلٹ مل جائے اپنی محنت اسے اپنے سامنے دکھائی دینی لگ جائے اس کے پڑھائے ہوئے شاگر کے اندر جو مہارت وہ دیکھنا چاہتا ہے وہ اسے نظر آ جائے تو اسے دلی اعتبار سے وہ سکون حاصل ہوگا وہ اتمنان حاصل ہوگا کہ جس کا کسی شیئے کے ساتھ مقایسہ نہیں کیا سکتا اور پھر جب یہ کام اس نے عبادتِ الہی سمجھ کر کے کیا ہوگا یہ کام اس نے راہِ خدا میں کیا ہوگا تو یقیناً اس کی زندگی مطمئن ہوگی اب یہ انفرادی عبادت بھی اتمنان کے ساتھ کرے گا چونکہ اس کی زندگی میں جو کرنے کا شوق پروردکانے سے دیا تھا جو صلاحیت دی تھی وہ صلاحیت بھی بروے کار آئی وہ شوق بھی اس کا پورا ہوا وگرنہ آپ خود ڈھونیے گا سماج میں معاشر میں ایسے افراد آپ کو مل جائیں گے کہ جو ظاہری دنیاوی اعتوار سے اہم ترین عہدوں کے اوپر فائز رہے اہم ترین عہدے ان کے پاس رہے بہترین تنخائیں لیتے رہے بہترین انکم رہی بنگلہ راہ گاڑی رہی نوکر چاکر رہے تمام طرح کی شہانہ تھاٹ بات رہی اب جب وہ وہاں سے صبح اگدوش ہو کر کے اپنی زندگی کے ایام گزار رہے ہیں پاس بیٹھ کر پوچھئے تو کئی ایک ہوں گے جو اپنی زندگی کے اوپر اتنا سب کچھ ظاہری اعتوار سے اچیو کرنے کے بعد بھی پچھتا رہے ہوں گے کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر شوق کسی اور چیز کا تھا وہ کہیں گے میں ہم بننا وہ چاہتے تھے لیکن ہم اس طرف آگے اور ہم یہ بن گئے لہذا عزیزو یہ معمولی چیز نہیں ہے خدمت خلق الہی جس سے ہم بہت ہی ایزی اور بہت ہی معمولی سمجھ بیٹھیں کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم یہ کر دیتے ہیں کسی نابینہ کو ہاتھ پکڑ کے سڑک سے پار کرا دیتے ہیں یا کسی کی کوئی ضرورت ہوتی ہے تو پوری کر دیتے ہیں بس ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی نہیں خدمت خلق ایک بہت بڑا فرض ہے انسان کا اس دنیا میں آنے کا کہ جہاں عبادت الہی اس کا مقصد ہے وہیں اللہ کے طرف سے دیئے ہوئے اس ٹینل اور صلاحیت کو بھرپور طریقے سے کشف کر کے اور بروے کار رہا کر کے اور اسی کے مطابق اپنے کو تیار کر کے لوگوں تک اپنی خدمات پہنچانا تو اس کے بعد یقیناً یہی اس کا وسیلہ رزق بھی بن جائے یہی کام اس کا ذریعہ معاش بھی بن جائے تو اس کی اس محنت اور کوشش کے اوپر چارچاند لگ جائیں گے تو یہ ہوتا ہے یہاں بہت بڑا مسئلہ اسلام کے ذریعے سے ہمارا اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں یہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ ہمیں بڑے ہو کر کے کیا بننا ہے ہمیں کیا کر رہا ہے ہمیں کس فیلڈ میں جانا ہے یہ نہ ہم دیکھیں کہ کس فیلڈ میں جا کر کے کتنی تنخواہ ملتی ہے کس فیلڈ میں جا کر کے کتنے پیسے کمانے کا موقع ہوتا ہے کس فیلڈ میں جا کر کے ہمیں کیا کچھ حرام یا حلال مکس کرنے کا موقع مل سکتا ہے نہیں اس میں یار کو بدلو دیکھو تم کر کیا سکتے ہو کس کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہو کونسی صلاحیت تمہارے اندر پائی آتی ہے کونسا شوق تمہارے اندر پائی آتا ہے اس شوق کو ڈسکور کرو اس ٹیلنٹ اور صلاحیت کو اجاگر کرو اور اسی کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرو تیار کر کے اب جب تم میدان عمل میں قدم رکھو تو بہترین انداز لوگوں کے خدمات کرو اب اگر انس خدمات کا تمہیں بظاہد جو تم سوچتے ہو صلاح ملنا چاہیے وہ صلاح اتنا نا بھی مل رہا ہو وہ صلاح اتنا تمہیں نا بھی مل رہا ہو جتنی تمہیں سوچتے ہو کہ جتنی تمہاری انکم ہونی چاہیے اتنی نا بھی ہو رہی ہو مگر تم اپنے کام سے مطمئن ہوگے بس چھوٹی سی مثال دے کے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا کہ بہت سر یہ حقیرت ہے ایک معمولی سا طالب علم ہے لیکن علماء دین کو دیکھئے کہ یقین ان کے پاس ظاہری مادی اسباب بہت کم ہوتے ہیں مگر ان کے پاس بیٹھئے کوئی اپنی زندگی سے نالا نظر نہیں آئے گا کوئی آپ کو پریشان حال نظر نہیں آئے گا کیوں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر علماء دین بننے کا شوق تھا اس شوق کے مطابق آگے بڑھے تربیت حاصل کی تعلیم حاصل کی اور اب اپنی بھرپور صلاحیت کے ساتھ وہ اس اعتبار سے جو وہ کر سکتے ہیں عوام کی خدمت کر رہے ہیں جتنی بھی پابندیاں لگ جائیں جتنے بھی حالات مختلف ہوتے جائیں تو وہ کوئی دوسرا رخ نکال لیتے ہیں اگر ایسے خدمت نہیں ہو سکتی تو ایسے خدمت ہو جائے اور اس خدمات کے اوپر وہ مطمئن ہوتے ہیں کیونکہ راہ خدا میں اس کام کو کر رہے ہوتے ہیں چاہے ظاہری مادی اسباب اور مادی وسائل اور مال و دولت ان کے پاس زیادہ نہ ہو مگر دولت اتمنان پروردگار انہیں عطا کر دیتا ہے اور یہ انسان کی کامیابی ہے کہ وہ کیا کرنے اس دنیا میں آیا ہے لہذا اس چیز کو خدمت خلق کو ہمیں پوری توجہ دینی چاہیے اور اس کے طرف مکمل ہمیں دھیان دینا چاہیے کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں یا معمولی بات نہیں ہے تو پروردگار نے ثواب زیادہ رکھ دیا ہے پروردگار نے اجتماعی عبادات کے کہ ثواب کو انفرادی عبادات سے زیادہ رکھ دیا ہے تو ثواب کا زیادہ ہونے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انفرادی عبادات پھر ان کی انسان کو ضرورت نہیں رہ جائے گی نہیں وہ اللہ کا اور اس کے درمیان کا معاملہ ہے ان کی اپنی جگہ کے اوپر شدید ضرورت ہے ان کو پروردگار نے واجب خرار دیا ہے لیکن جس طرح سے آیت اللہ مرحوم فاضل اللہ کنانی فرمایا کرتے تھے کہ واجبات کو انجام دو واجبات کو انجام دیئے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے معارمات سے بچو ان سے بچے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے لیکن باقی جو مستحبات بچتے ہیں کہ کہیں سوچو میں اتنی مرتبہ بیٹھ کر کے یہ تصویح پڑھ لوں میں اتنی مرتبہ یہ کام کرنوں یہ کام کرنوں کہتے ہیں باقی جتنے مستحبات ہیں اگر وہ انفرادی عبادات ہیں تو پھر جاؤ ان مستحبات کے جگہ کے اوپر اب اجتماعی عبادات کرو جہاں آپ یہ کہتے ہو کہ پالنے والے تیرے لاک لاک شکر ہے اس کا شکر بجا لاتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہو کہ مجھے تُو نے یہ عطا کیا وہیں جو پروردگاں نے عطا کیا ہے اسی عطا کیے ہوئے میں سے اس کا شکر بھی بجا لاتے رو اور عملی طور کے اوپر کسی بندہ خدا کی جا کے مدد کر دو یہ جو تصویح ہے یہ جو شکرِ الٰہی ہے یہ وہ بیٹھ کر کے تصویح پر شکرِ الٰہی کرنے سے کہیں زیادہ اس کا ثواب ہے وہ فرماتے ہیں عبادات واجبات کو انجام دو اور مستحبات کے جگہ پر بندوں کی خدمت کرو اور پھر ان کا اپنا انداز ہوا کرتا تھا کہتے تھے قیامت جب خدا نے پوچھا تو کہہ دینا کہ فاظل نے کہا تھا کہ واجبات کو انجام دو مستحبات کے جگہ پر بندوں کی خدمت کرو کیوں وہ شخص کیوں فرما رہے تھے وہ کیوں فرما رہے تھے وہ اتنی عظیم ہستی کیوں یہ فرما رہی تھی یہ روایات میں بتایا گیا یہ تعلیمات اہلی ویعت میں تعلیمات پیغمبر میں بتایا گیا کہ اجتماعی عبادات لوگوں کی بندگان خدا کی خدمت اور ان کے کام آنا ان کی ضرورت کو پورا کرنا انفرادی عبادات سے زیادہ ثواب رکھتا ہے تو انفرادی عبادات جو واجب ہوا انجام دینی ہے لیکن مصطحب اس انداز سے انجام دو کہ زبان پر ذکر جاری ہو لیکن ساتھ میں عملی طور کے اوپر بھی انسان شکر کا مجسمہ بن جائے حمد الہی کا پیکر بن جائے سبحان اللہ صرف زبان پر نہ کہہ رہا ہو بلکہ اس کے بندوں کے کام آ کر کے زبان سے بھی تسبیح کر رہا ہو اور ساتھ ہی ساتھ اپنے مال کو بھی پاک کر رہا ہو اپنی فکر کو بھی پاک کر رہا ہو اپنے نفس کو بھی پاک کر رہا ہو لہذا عزیزو انفرادی عبادات بھی ضروری ہیں اجتماعی عبادات اجتماعی عبادات یعنی خدمت خلق خدا کس لحاظ سے مجھے میں کون سی خدمت کر سکتا ہوں اس کا میں پتہ لگاؤں اور اس اعتبار سے بندوں کے کام آؤں اور ماہ رمضان میں بہترین موقع ہے کہ میں یہ سیکھوں اگر اب تک میں نے اس کے توجہ نہیں دی ہے اب میرا اس وقت کوئی پیشہ میں نے اختیار کر بھی لیا تب بھی یہ سوچوں کہ وہ کون سی خاص صلاحیت جو اللہ نے میرے اندر رکھی ہے کہ جو میں بندوں کے لیے کر سکتا ہوں اس کے توجہ دے کر اس اعتبار سے اللہ کے بندوں کی میں خدمت کرنے لگ جاؤں پروردگار یقین انہ میری دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں کامیابی آتا فرمائے فسلام آرہم